بہکینی شعبِ ایمان میں جس کو ذکر کیا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَا الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَذِرُ دَعْوَى مَيِّت قبر کے اندر کس صورتحال کا سامنا کرتی ہے یہ قبر کے جتنے بھی احوال ہیں ہمیں کبھی بھی معلوم نہ ہوتے اگر سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ نہ فرماتے اور اس کے بارے میں تعلیمات ارشاد نہ فرماتے وہ سب غیب ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے غیب جاننے والے ہیں فرمایا کبر کے اندر جب میت پہنچتی ہے خاص لوگوں کے خاص مقام ہیں عام میت یا خصوصی طور پر میت کا تذکرہ کیا گیا مَلْ مَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اللہ کل غریق قبر میں میت غریق کی طرح ہے غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو کل غریق ہے یعنی اسے لگتا ہے میت کو کہ میں ڈوب رہی ہوں مرنے کے بعد پھر اسے ایک موت کا ڈر ہے المتغویس وہ فریاد کے لیے کہ کوئی اس کی مدد کو پہنچے اس انتظار میں ہے جیسے کوئی بندہ پانی میں ڈوب رہا ہو ابھی سر نہ ڈوبا ہو تو وہ ہاتھ بلند کرے کہ وہ پکڑنے والا مجھے آکے پکڑ لے اور بچا لے اس حالت میں میت کو اگر وہ مسلمان ہے اور حال سنت ہے تو پھر ہی اس کا یہ انتظار ہو سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینتظر الدعوہ میت قبر میں دعا کا انتظار کرتی ہے یعنی اسے یہ یقین ہے کہ اور تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اگر پچھلے دعا کریں تو اس کی دعا کی وجہ سے میں ڈوبنے سے بچ سکتی ہوں ینتظر الدعوہ اسے دعا کا انتظار ہوتا ہے میت اہل سنت و جماعت کی ہو اور پچھلے بھی اہل سنت ہوں تو پھر یہ تسلسل برقرار رہ سکتا ہے اگر ادھر انتظار ہو اور پیچھے انتشار ہو کہ دعاوں کا کوئی فیدہ ہے یا نہیں تو پھر میت پہ کیا گزرے گی میت کو انتظار ہے ینتظر الدعوہ تلحکہو جو اسے لاحق ہو یعنی پچھلے دعا کریں اور اسے جا پہنچے پچھلے دعا مانگیں اور اس تک وہ دعا پہنچ جائے من ابن او امن او اخن او صدیق کون دعا کرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میت کا باپ دعا کرے اگر وہ زندہ ہے ماں دعا کرے اگر وہ زندہ ہے اس کا بھائی دعا کرے یا کوئی بھی مسلمان ضروری نہیں دعا کے لئے کہ خونی رشتہ ہو تو پھر ہی دعا کی جائے یا اس کو صرف رشتہ داروں کی دعا کا انتظار ہے اسے متلکا مسلمانوں کی دعا کا انتظار ہے اور رشتہ داروں کی دعا کا انتظار ہے کہ اس کے لئے دعا کی جائے پچھلے اس کے لئے دعا کریں اب جس وقت پچھلے اہل سنت ہیں اور دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی ہوتی ہے کل شریف ہے ختم دسمہ شریف ہے ختم چیلم شریف ہے یا صبح و شام کے ختمات ہیں فائضہ لاحقت ہو قانت احبہ الیہ من الدنیا و ما فیہا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت پچھلوں کی دعا اس کو لاحق ہوتی ہے دعا پہنچ جاتی ہے تو وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اگر ساری دنیا کے خزانے بھی اس کو دے دیے جاتے تو اتنا خوش نہ ہوتا جتنا کہ دعا کے پہنچنے پر وہ خوش ہو جاتا ہے لہذا فود شدگان کے لیے دعاوں کا احتمام کرتے وقت یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ فضول کام نہیں یہ رسم نہیں یہ رواج نہیں بلکہ یہ اسلام کا مزاج ہے کہ جس وقت دعائیں مانگی جاتی ہیں یقیناً پہنچتی ہیں اور جن کے پاس پہنچتی ہیں انہیں خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ سارے امور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے ہیں موسیقی